ایک فضیلت اور ایک سہولت اور ایک برکت اس امت کو یہ ملی کہ یہ تھوڑے عمل کرتی ہے لیکن اللہ رب العزت ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے بلکہ بعض ایسے مواقع دیئے کہ جہاں ثواب کا خزانہ ہی خزانہ ہے اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن ایک نکی پر ستر گناہ ثواب رکھا ہے مکات المکرمہ ایک نکی کرنے والا ایک لاکھ نکی پاتا ہے مدینہ منورہ ایک نکی کرنے والا ایک نکی کے بدلے پچاس ہزار نکیاں پاتا ہے ایک حدیث پاک ہے بڑی پیاری حدیث پاک رسول اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا تمہارے نسبت اور پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کی نسبت اب میں خلاص عرض کر رہا ہوں گویا کہ یوں ہے کہ یہود نے صبح سے لے کر زہر تک کام کیا جو بھی انہیں کام دیا گیا جو بھی انہیں کام ملا صبح سے لے کر زہر تک وہ کام کرتے رہے کام پورا ہوا ایک درہم انہیں عجر میں دے دیا گیا اب نسارہ کے باری آئی انہوں نے زہر سے لے کر اثر تک کام کیا جب ان کا کام پورا ہو گیا اثر کے آنے پر انہیں بھی ایک درہم یا ایک قرات جو ہے وہ عجر دے دیا گیا اس کے بعد امت محمدیہ کی باری آتی ہے انہوں نے اثر سے لے کر مغرب تک کام کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صبح سے لے کر زہر تک کام کیا اثر کا وقت سب سے بڑا اس کے بعد زہر سے لے کر اثر کا وقت اور سب سے مقتصر وقت اثر سے لے کر مغرب کا وقت یہود نے جب عمل کیا ان کو ایک قرات یا ایک درہم عجر دیا گیا نسارہ نے جب عمل کیا انہیں بھی ایک ہی عجر دیا گیا لیکن جب عمل امت محمدیہ کرتی ہے جب عمل اس امت کے لوگ کرتے ہیں تو انہیں ایک نہیں دو قرات عجر دیا جاتا ہے یا دو درہم عجر دیا جاتے ہیں یہود و نسارہ نے کہا اے مولا کریم ہم نے زیادہ وقت میں کام کیا ہمیں کم عجر دیا گیا اس امت نے کم وقت میں کام کیا لیکن اسے عجر زیادہ دیا جا رہا ہے اسے عجر زیادہ مل رہا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسے زیادہ دینا میرا فضل ہے تمہیں جو دیا وہ تمہارا حصہ تھا تمہارے حصے سے کسی چیز میں کمی نہیں کی گئی تمہارا حصہ پورا پورا دیا گیا لیکن امت محمدیہ کو دگنا دینا یہ میرا فضل ہے حدیث پاک سے آپ نے اندازہ لگایا آپ نے سنا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس امت کا جو عجر کا معاملہ ہے اللہ رب العزت اس پر کتنی عنایتیں نازل فرما رہا ہے رحمت کے کتنے دروازے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کھول دیئے ہیں کہ ہم عمل کم کرتے ہیں ثواب زیادہ ملتا ہے عمل تھوڑا ہوتا ہے عجر زیادہ ملتا ہے زندگیاں کم ہیں لیکن عامال کی جو جزا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بلا شبہ یہ زیادتی یہ فضیلت یہ کرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہے